ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ریچول شہر میں صفیہ اسکل کے خریب اندون خلے میں ٹیلی فون ایکسچینج کے ایک بلکل بازو خطل کا ایک بیانک واقعہ پیشہ ہے اس واردات میں کانگریس خواہد اور اللہ دین بابا درگاہ کمیٹی کے صدر محبوب علی کا خطل ہو گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ محبوب علی فرشتہ تھے لیکن محبوب علی ایک مضبوط خواہد کی ایسے سے ابر رہے تھے اور انہوں نے کئی ایک سماجی خدمات بھی انجام دیئے ہیں خصوصی طور پر بارگاہ حضرت اللہ دین بابا رحمت اللہ علیہ میں جمعے جمعے کو کھانے کا جو ریواز شروع کیا گیا تھا انہی کی سرپرستی میں کیا گیا تھا اگرچہ کہ لوگ اس میں تعاون کرتے تھے لیکن اس کی نگرانی انہی کے دور سے شروع کی گئی تھی اس کے علاوہ ملت کا جب بھی کوئی معاملہ آتا تو وہ ہمیشہ آگے رہتے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے برحال ان کے اس خطل سے کئی لوگوں کو غمزدہ دیکھا گیا آج ان کا آخری سفر ان کے مکان سے شروع ہوا اور اللہ دین بابا درگاہ میں ان کے جنازے کو کچھ وقفے کے لیے رکھا گیا وہاں پر لے جایا گیا اور وہاں سے جامعہ مزید انون خلال لے جا گیا جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اس کے بعد شکر بولی خبرستان میں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی چونکہ انہیں بارگاہ حضرت اللہ دین بابا رحمت اللہ علیہ سے بے انتہا حقیقت تھی اسی وجہ سے ان کے جنازے کو اس بارگاہ میں بھی لے جایا گیا تدفین کے وقت ان کے بچوں کا رونہ دیکھنے کے خابل تھا اس وقت کئی لوگوں کے آنکھیں بھرائی بعد ادا پولیس ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا اور کرنڈ اغبارات نے بھی یہ بات بتائی اس سلسلے میں دو نوجانوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک کا نام اننخلے کا سید علی بتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے کا نام عمر نگر پرکوٹا کا شیخ امان بتا جا رہا ہے محبوب علی کے آخری سفر کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد کلمان نے اس کو ویڈیو میں خیٹ گیا تھا آبی حکم لائدہ کی محمد کلمان نے اس کو ویڈیو میں خیٹ گیا تھا